نیہار سے آیا جوتی موریا جیسا حیران کرنے والا معاملہ پتنی کو زمین بیچ کر پتی نے بنا دیا جی این ایم نرس بنتے ہی پتنی نے چھوڑ دیا پتی کا ساتھ بے بس پتی اور سسرال والے لگا رہے نیائی کی گخان سماج میں آج بھی محلاؤں کو پڑھانا لکھانا ایک چنوٹی کی طرح ہے کیونکہ ترقی سے زیادہ لوگوں پر چالاکی کا اثر دکھرا ہے جہاں اپنے فائدے کے لیے لڑکیاں ان دنوں شادی کر کے پڑھ لکھ کر اور اپنے اس پتی کو چھوڑ دیتی ہے جو انہیں اس مقام تک پہنچاتے ہیں وہی دوسری طرف ایسے پورشوں پر کیا گزرتی ہوگی یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا اس کا حرجانہ یہ ہے کہ باقی ایسے پورش کبھی ان محلاؤں کو سکشت کرنے یا آگے بڑھانے کی نہیں سوچیں گے جن کی پتنیوں کے اندر واقعی پوٹنشیل یا قابیلیت ہوگی تاکہ وہ پڑھ کر کچھ بڑھا کر سکے یاد دلاتے چلے کہ جھوٹی موریا اور ریچہ سونی جیسی گھٹنا بیہار سے سامنے آئی ہے جہاں پر پتی نے زمین بیچ کر اور کرز لے کر بیوی کو پڑھا لکھا کر جی اے نے بنا دیا لیکن پتنی نے اس کے بعد اسے چھوڑ دیا جیسے ہی پتنی کا مطلب نکلا اس نے اپنا راستہ صاف کر دیا اس گھٹنا کے بعد لوگوں کی اپ پرتکریہ ان لڑکیوں کے پرتی آکروشیت آ رہی ہے جو اس طرح کا کام کرتی ہے چلی جانتے ہیں کیا ہے پورا ماملہ درسل یہ پورا ماملہ بیگو سرائی کے چھوہاڑی تھانا شیطر کے اماری گاؤ کا ہے شکار درج کرانے والی ساس کرام سولیکھا ہے سولیکھا کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے پرنس آنند کی شادی سمستیپور کی رہنے والی لڑکی سے چوبیس اپریل دو ہزار انیس میں ہوئی تھی شادی کے بعد بہو پڑھنا چاہتی تھی اس نے جی این ایم کورس کرنے کی اکشا جتائی بیٹے نے زمین بیچ کر قریب دس لاکھ کا لون لیا بہو کو جی این ایم کی پڑھائی کرنے بھیجا سب ٹھیک چل رہا تھا چودہ نومبر دو ہزار اکیس کو بہو نے ایک بیٹی کو جن بھی دیا اس دوران بہو سمستیپور کے ایک پرائیوٹ ہاسپٹل میں نرسنگ کا کام سیکھ رہی تھی لیکن اب بہو نرس بن گئی ہے اور اب بیٹے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اس کے بعد پتی اور سسرال والوں نے کچھ کرز لیا اور بہو کو ایڈمیشن دلا کر سال 2019 میں پنجاب کے اجیت نرسنگ اسٹیٹیوٹ میں اسے ٹریننگ دلوائی اس لڑکی کا نام منیشہ بتایا گیا بہو منیشہ کبھی گھر پر تو کبھی مائکے میں رہتی تھی وہ صرف پریشہ دینے پنجاب جاتی تھی اس دوران چودہ نومبر دو ہزار اکیس کو ان دوروں کی ایک بیٹی ہوتی ہے اس کے بعد منیشہ نے سمستیپور اور کھگڑیاں میں کچھ کام بھی کیا وہیں دسمبر دو ہزار تیس میں جی ایم کی پڑھائی پوری ہوتے ہی منیشہ نے پتی کے ساتھ رہنے سے صاف انکار کر دیا اس بات کو لے کر دونوں کے بیچ ویواد ہونے لگی کئی بار پنچائد بھی ہوئی لیکن کوئی حل نہیں نکل سکا منیشہ کے ساتھ سولیکھا نے مامنی کی شکایت پولیس میں کی اس میں سولیکھا نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ پیدے پندرہ جون کو منیشہ اپنے پتہ راجندر مہتو اور بھائی روشن سہید پاک ساتھ ہتھیار بند لوگوں کے ساتھ آئی وہ اپنا سامان لے کے اور قریب دو لاکھ اور پچیس ہزار روپے کا زیور لے کر پچاس ہزار روپے کیش لے کر مائکے چلی گئی وہیں سولیکھا نے آگے بتائے کہ اسپطال میں کام کرنے کی دوران بہو کی نزدیکی کسی لڑکے سے بڑھنے لگی بیٹے نے پتنی کو سمستی پور میں رہنا چھڑوا دیا اور کھگریہ کے اسپطال میں رکھوا دیا لیکن کچھ دن بعد ہی اس نے وہاں بھی کام چھوڑ دیا ادھر سولیکھا کی بہو کا کہنا ہے کہ پات سال پہلے شادی ہوئی ان کی بہو ہوں تو انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا ہمیں بار بار تورچر کیا جا رہا تھا اس سے میں پریشان تھی ان لوگوں نے جو سامان لوٹنے کا آروپ لگایا ہے پوری طرح سے گلت ہے وہیں چھوہاری تھانا دیکش پاون کمار سنگھ نے بتایا کہ سولیکھا کماری نے اپنی بہو اور ان لوگوں کے خلاف آویدن دیا دیئے گئے آویدن کے آدھار پر ایف آئی اردرج کر کے ماملے کی جاج پرتال کی جا رہی ہے